آئیے جناب آج آپ کی ملاقات چیکو سے کرواتے ہیں جی ہاں وہی چیکو جس کو بہت سے لوگ پہلی نظر میں آلو سمجھتے ہیں بیچارے کی شکل بھی تو آلو سے خاصی ملتی جلدی ہیں نا جنہیں آلو پسند نہیں وہ چیکو سے بھی رغبت نہیں رکھتے اور کچھ لوگ اسے اس لیے بھی پسند نہیں کرتے کہ اس کی شکل ان کی من پسند سبزی آلو سے کیوں ملتی ہے ممکن ہے کسی نے آلو سمجھ کر خرید بھی لیا ہو لیکن پکانے کی نوبت یقینا نہیں آئی ہوگی اس میتے رسیلے اور خوشبودار پھل کو نہ صرف ذوق و شوق سے کھا لیا ہوگا بلکہ ہمیشہ کے لیے اس کا دیوانہ بھی بن بیٹھا ہوگا چیکو ایسا پھل ہے جو تقریباً سارا سال ہی دستیاب رہتا ہے یہ جب کچھا ہوتا ہے تو آلو ہی کی طرح سکت بھی ہوتا ہے تب اس کا گودہ سفید ہوتا ہے اور اس میں دودھ کی رنگت کا رس بھی ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے یہ پکتا جاتا ہے گودے کا رنگ بورا ہوتا جاتا ہے اور رس کم ہو جاتا ہے آسانی سے حضم ہونے والا یہ پھل خوش ذائقہ اور صحت باقش ہوتا ہے اس کا شیک بچوں بڑوں خواتین مردوں سب ہی کے لیے یقصہ مفید ہوتا ہے جو لوگ اس کو دیکھ کر ناگ بھو چڑھاتے ہیں نا ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کی شکل پہ نہ جائیں اسے جانیں اور آزمائیں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے یقیناً پسند ہر ایک کی اپنی اپنی ہے لیکن کسی کی کوئی توہین کرتا پھرے یہ ہمیں بالکل بھی پسند نہیں آئیں ہمارے ساتھ ذرا اس کی کچھ خوبیوں پر نظر ڈالتے چلیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہمیں کیوں اتنا پسند ہے گلوکوز سے بھرا یہ پھل محنت کرنے والوں کو توانائی فراہم کرتا ہے یہی وجہ ہے کھلاڑیوں کے کوچ انہیں چیکو کھانے کا مشورہ ضرور دیتے ہیں خدانہ خواستہ میدے میں سوزش وغیرہ ہو جائے تو دوا سے زیادہ بہتر کام یہ چیکو صاحب کریں گے یہ جراسیم کش بھی ہوتا ہے اس لیے جو لوگ چیکو سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں جراسیم ان سے دور ہی رہنا پسند کرتے ہیں قرآنی کھانسی کو ختم کرتا ہے سینے کا بلغم دور کرتا ہے جو لوگ اپنے بڑھے ہوئے وزن سے تنگ ہوں وہ اس سے کام لے سکتے ہیں یعنی یہ مٹاپا بھی کم کرتا ہے اسحال اور دست میں کام آتا ہے اسے پیس کر ابالا جائے تو اس پانی سے دست رک جاتے ہیں حازمے کی مضبوطی کا بھی سبب سمجھا جاتا ہے اسے کھانے سے قبض ختم ہوتا ہے بڑی آت کی جلی کو طاقتور بناتا ہے چیکو کے بیچ سے نکلا ہوا تیل بالوں کو نرم اور ملائم کرتا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ چکنائی بھی نہیں چھوڑتا اور بالوں میں خوب اچھے سے جذب ہو جاتا ہے سر میں خارش یا سوزش ہو تو یہ تیل بہت کام آتا ہے نظر کی کمزوری دور کرنے میں بھی یہ اپنا مقام رکھتا ہے خاص طور پر بڑھاپے کی وجہ سے جب نظر کمزور ہو تو یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے جسے میں فاسد مادے جمع ہو جائیں تو چیکو سے کام لیا جا سکتا ہے اس کی صفائی کے لئے اس سے پشاپ بھی کھل کر آتا ہے اور وہ فاسد مادے پشاپ کے راستے جسم سے باہر نکل جاتے ہیں کیوں جناب دیکھا آپ نے کہ یہ ننہ سا پھل جس کی شکل کو لوگ پسند نہیں کرتے ہمارے لئے کتنا پسندیدہ سابط ہو سکتا ہے گھرانا ٹی وی